تو یہ اس رو میں کی اردو ہنڈی ایکسپلینیشن کی سیکنڈ اپیسوڈ ہے تو سٹوری کی شروعات میں نارو سے کانو کے ہاتھوں اپنی دگت بننے کے بعد کانادے کافی امبارس تھا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا اتنی جلدی مچانے کی ضرورت نہیں تھی اور اس کے پاس کھڑا گلاسز پرنس بولتا ہے کہ فائنلی تیری اس ڈریم سے آنکھ کھل گئی پرنس تو بولتا ہے کہ ہاں اس کے وائلنٹ ایٹیٹیوڈ اور ولگر لینگویج کو دیکھ کر وشواس ہو رہا ہے کہ وہ میری پرنسز بننے کے قابل بلکل بھی نہیں ہے تو وہی پر جین کا براغی سیکنڈ منسٹر کو بھی کانو کی کانادے کی انسلٹ کرنا بلکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا تو گلاسز پرنسز کو بولتا ہے میں نے تو پہلے ہی وارن کیا تھا کہ اس کا سب کچھ ویڈیو میں صرف پیسے کے لیے تھا تو اب پھر سے کبھی اس کے ہاتھوں بے وکوف نہ بن جانا لو یہ ویڈیو ایک بار پھر دیکھ کر پکا وشواس کر لو یہ وہ سب فیک تھا تو تو پرنس آف سیلیبٹی اس ویڈیو کو دیکھتی ہوئے خود کو کوس کر بولتا ہے سوری موم میری کو لگا کہ وہ آپ کا آتار ہے پر اس کو آپ سے ملانے پر سچ مجھ میں اپنے مند میں مجھے برا برا فیل ہو رہا ہے کہ وہ اس کا بلکل بھی نہیں ہے اور پھر یہاں پر دکھایا جاتا ہے سائیبیرین اکیڈیمی میں سٹوڈنٹ کانسل کے پرنس آئینہ کو جی آرائی کو جسے اس کے چنچک گیبریل اور اس کے ساتھ کھڑے دو اور بوائز جو کہ چن بوائز کے نام سے فیمس تھے وہ اسے یہاں پر درائیل فونکس اکیڈمی کے دو سیلیبیٹی پرنس سوزا کو کانا دے کے یہاں پر آنے کے بارے میں خبر دیتے ہیں تو دو پرنس آؤ سٹوڈنٹ کانسل کو لگتا ہے کہ ضرور وہ اس سے ملنے آیا ہوگا اور اس کے چنچک کے اسے ششکے لے لے کر بتانے پر کہ وہ تو یہاں پر نارو سے کانو تھرڈ ارکی سٹوڈنٹ سے ملنے آیا تھا تو وہ ان سے بولتا ہے کہ یہ کونسی بلا ہے آخر اور اب سے یہ لوگ بھی نارو سے کانو پر ریسرچ کرنے والے تھے کہ آخر وہ کون ہے اور اتنی فیمس کیسے ہے کہ آخر اس سے ملنے دو سیلیبیٹی آف پرنس یہاں پر آتا ہے اور پھر سائیبیرین اکیڈمی کے نمونہ چیرمن جیسو جی کے سکیرٹری ہیتوری جو کہ نارو سے کانو کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جب وہ اس سے دیکھتی ہے تو اس کے پوچھنے پائے کہ رائیل فونکس اکیڈمی کے دو پرنس آف سیلیبیٹی کا نادے سوزاکو سے اس کا کوئی ریلیشن ہے تو وہ اس سے اپنی جان چھوڑانے کے لیے بولتی ہے کہ نہیں میں تو اس کو جانتی تک نہیں ہوں وہ یہاں کسی اور سے ملنے آیا تھا اور غلطی سے میرے سے ٹکرا گیا اور اس کو جاتے دیکھ کر اپنے مند میں بولتا ہے کہ تیری بات کا کون سا میں نے بلیف کیا ایسے کہ اس غلطی سے ٹکرا گیا پوری کالن میں ٹکرانے کے لیے دو پرنس آف سیلیبیٹی کو جیسے ایک تو ہی تو ملی تھی پر اب ہیتوری بھی نیرو سے کانو کے بارے میں مزید جانکاری اکٹھی کرنے کے مشن پر ہاتھ دو کر پیچھے پڑنے والا تھا کانادے سوزاکو اپنے ٹوٹے دل کے ٹکڑے سمبھال کر پیلس واپس آ کر گلاسز پرنس کو بولتا ہے کہ اپنے مان گیا تجھے اب سے ہر بات میں تیری ہی مانا کروں گا جو تُو کہے گا نا اب سے میں وہی کروں گا تو آج سے بس گروہ ہو تم میرے تو یہاں پر گلاسز پرنس اپنی تعریفیں سن کر تھوڑا چوڑا چوڑا ہو کر اپنا تھوڑا ڈیپ سا انٹرڈکشن دیتا ہے کہ آخر وہ اور کانادے کا اتنا گہرا بانڈ کیسے بنا تو بولتا ہے کانادے کے مانو آنکھ کھولتے ہی اس کے فرسٹ اسسسٹنٹ کی طور پر اس کے ساتھ تھا اور اس کے پیدا ہوتے ہی اسے اچھے سے پتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایک پرنس ہی ہے جس کے چرزمن سے بچپن سے ہی لوگ اٹریکٹ ہو جاتے تھے اور پھر کانادے کے بڑا ہوتے ہوتے اس کے اسسسٹنٹس اور کارٹیرز میں دن با دن اضافہ ہوتا گیا پھر میں ہمیشہ اس کے رائٹ ہنڈ کے طور پر سب سے اوپر والی پوزیشن پر ہی رہا اور کانادے جسے دو پرنس آف سلیبٹی ہونے کے ناتے سٹڈی اور عام لوگوں کے جیسے نالج لینے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اور اسے اس بات پر کبھی شرم بھی محسوس نہیں ہوئی تو دو سلیبٹی پرنس کو نالج دینے کے لیے گلاسز پرنس نے اس کا حل یہ نکالا کہ اس نے دھیر ساری نالج اکٹھی کرنے کے لیے خود کو کتابی کلہ بنا لیا اور پھر اس نے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بکس سے دھیر ساری نالج اکٹھی کر کے اور اسے انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اسے دیرے دیرے پیار سے سمیں سمیں نکال کر کانادے کو ڈیلیور کرنے کی ریسپونسیبیلٹی لے رکھی تھی پھر بولتا ہے کہ مجھے آئیت سب سے زیادہ برا فیل ہو رہا تھا کہ میں نے کانادے کو کانوں کے قریب بھی کیوں جانے دیا تاکہ اس کروس لڑکی نے ہمارے کیوٹ پرنس کی آخر سب کے سامنے بیزت ہی کر دی کہ مجھے ہر حال میں کانادے کو اور کانوں کے پاس جانے سے روک لینا چاہیے تھا اور بولتا ہے چلو کوئی نہیں اس مسٹیک سے اچھے سے سبق لے کر آئندہ اور زیادہ اچھے سے اپنے پرنس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کا تھوڑا ڈیپ سے انٹرو ختم ہونے کے بعد پھر کبوراگی جین اپنے سیکنڈ منسٹر بننے اور ایک سال پہلے کانادے کی ٹیم میں شامل ہونے کی سٹوری سناتا ہے کہ کیسے اس سے پہلے بچارہ لوگوں سے تھوڑی رسپیکٹ اور آنر پانے کے لیے سبھی کی طرف تکتا رہتا تھا کہ کوئی تو بھائی کو بھی تھوڑی عجت دے دو تھوڑی پہچان بنا لو اور بولتا ہے کہ شاید لوگ گلی کے سٹریٹ ڈاگ کو بھی اچھے سے جانتے تھے پر بھائی کو کوئی نہیں جانتا تھا اور کسی کی بھی اس کو ذرا سے بھی اٹنشن نہ دیتے دیکھ کر وہ ہمیشہ رائیل رولر کے اسسسٹن بننے کے سپنیں دیکھا کرتا تھا یہ شاید ایسے میں لوگ اس کو تھوڑی عجت دے دیا کریں اور پھر اس کو ایک دن کانادے راستے پر ایک گل کی ہیلپ کرتے دیکھا اور پھر اس سے اتنا امپریس ہوا اور قسمت بھی اس پر مہربان ہوئی یہ اس کی رائیل فونکس اکیڈمی میں سیلیکشن ہو گئی جہاں اس نے کانادے کے فرسٹ منسٹر گلاسز پرنس کی جگہ لگنے کے سپنیں بننا شروع کر دیئے اور پھر گلاسز پرنس کی جگہ تو نہیں لے سکا پر اپنی لائلٹی سے جلدی جلدی ترقی کر کے اس کا سیکنڈ منسٹر ضرور بن گیا اور ایون کی ابھی بھی اس کی نظریں گلاسز پرنس کی پوزیشن کو ریموو کرنے پر لگی ہوئی ہیں اور اس کے جیسا بیسٹ بننے کے لیے اس کو ڈٹو کاپی بھی کرتا ہے ہر چیز میں تاکہ کانادے کا دل جیت پائے اور لائلٹ پر بولتا ہے کہ مجھے خود پر وشواس ہے کہ وہ دن جلد آئے گا جن میں کانادے کا رائٹ ہینڈ بن جاؤں گا پھر کانادے سیڈ ہو کر موم کے سامنے جا کر اس نعروں سے کانو کی بچی کو ان کا عطار سمجھ لینے پر ان سے سوری کرتا ہے کہ وہ کھڑوس لڑکی اس قابل بلکل بھی نہیں ہے کہ میری پرنسز بنیں تب ہی اس کو اس کے ڈیڈ کے کال پر ہونے کا انفارم کیا جاتا ہے اور پھر کانادے برے برے موں بنا کر جا کر کانو کی ویڈیو اپنے ڈیڈ کو دکھا کر ساری صورتحال بتاتا ہے اس کے ڈیڈ کو تو وہ ان کی فرس لور مری کو کی ڈٹو کاپی اور کیوٹ دیکھ رہی تھی اس کے ڈیڈ اس کو اگلی بار اپنے ساتھ ان کے سامنے لے کر آنے کو بولتے ہیں تو وہ انکار کر دیتا ہے کہ مجھے اس جیسی روڈ پرسن سے ملنے اور بات کرنے کی ذرا بھی شوق نہیں ہے تو مجھے اس سب سے دور رکھیں اور جتنا میں نے کر دیا ہے نا اس کو کافی سمجھے اور اس کے ڈیڈ اس کو زبدستی روک کر تو اس کو اپنی میٹنگ میں جانے کا بول کر کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے نراش مت کرنا میں نے اس لڑکی کا سارے کا سارا معاملہ تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے تم جانو اور وہ جانے اب سے مجھے صرف ریزرٹ چاہیے اور کانادے اپنے ڈیڈ کو لائیو کال فینش کر کے جلدی سے جاتے دیکھ کر بولتا ہے کہ یہ اچھی زبدستی ہے بچے کی بات تو سنتے جاؤ بول بھی رہا ہوں کہ میرا اس سے ملنے کا بلکل بھی مند نہیں ہے اور بیچارہ اپنے سبھی کام وام چھوڑ کر برے برے موں بناتا اپنا دل پر زور زبدستی کر کے تو اس کے گھر پر اس کے حالات دیکھنے اور بات کرنے جا رہا ہوتا ہے گلاسز پرنس اس کی حالت دیکھ کر فورن سے اس کو کلٹی ماننے کو بولتا ہے کہ اپن تمہارے ساتھ ہے چلو واپس چلتے ہیں اور کنادے اس کو بولتا ہے کہ بھاگنے کا چانس نہیں ہے اب ان کے پاس اس کے ڈیڈ اس کو ماف نہیں کریں گے اگر اس نے کوئٹ کر دیا اور ان کی بات نہیں مانی اسے ایک بار ضرور اپنی انکھوں سے اس کی گھر جا کر اس کے حالات دیکھر اپنے ڈیڈ کو خبر کرنی ہوگی اور کانو کے فلیٹ کی بلڈنگ کے باہر جا کر تو وہ حیران رہ جاتا ہے یہ ہیں ایسے گھر بھی ہوتے ہیں کیا اور بولتا ہے کہ اوہ بھائی اس کا گیٹ کہاں ہے اور کوٹ جارڈ کہاں ہے آخر اسے تو یہ گھر اپنے پیلس کے روم سے بھی چھوٹا دیکھ رہا تھا اور اس کے دور کے باہر لگے لیٹر باکس کو دیکھ کر سرپرائز ہوتا ہے کہ اچھا تو چھوٹے لوگ لیٹر یہاں سے پک کرتے ہیں وارے واہ اور پرنس کے لیے تو سچ مچ میں یہ سب کچھ انٹرسٹنگ ہی ہوگا نا اب کیونکہ اس کے لیٹر تو اس کے کوٹیر اس کے ہاتھوں میں جا کر پکڑاتے ہیں سبھی کانوں کے بگل میں بنے گھر سے دو پرنس آف ہیر ڈریسر سگاسا ہارو کی انٹری ہوتی ہے جو کہ ان سے پوچھ رہا تھا کہ بھائی لوگ کون ہو یہاں پر کیا کر رہے ہو تو وہ اس سے کانوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیر ڈریس پر تو کھڑے ہیں نا تو سیدھا آنسر کرنے کے بجائے وہ انگلی ٹیڑی کر کے بولتا ہے کہ ہاں وہ میری گرل ہے اور کانادے اس کی بات سن کر موں کھولے بھی سوچی رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس سے کوسچن باپ کا کیا اور یہ مجھے نانی کا بتا رہا ہے پاگل تب ہی وہاں پر کچھ گرلز کا گروپ آ کر اس کو بلانے لگتا ہے تو وہاں سے جاتے ہوئی یہ حیران کھڑے کانادے کو سالہ بولتا ہے کانوں پر ہارٹ ڈالانا تو چیر پھاڑ کے رکھ دوں گا اپنے مائنڈ میں اس بات کو بٹھا لیو اچھے سے اور ان کی اسے کچھ بھی بولنے سے پہلے وہاں پر آئی گرلز کے ساتھ چمٹ چمٹ کر وہاں سے پتلی گلی سے نکل لیتا ہے کانادے بیچارہ ابھی سوچی رہا ہوتا ہے کہ اس سب کا مطلب کیا تھا سالے کا تبھی وہاں پر کانوں بھی بہت ٹپک پڑتی ہے تو گلاسز پرنسز کو بولتا ہے کہ وہ تمہارے باجو میں رہنے والا تمہارا سگا اپنے فلیٹ کا ڈور جلدی میں کھلا چھوڑ گیا ہے تو وہ اس کی بات سن کر بولتی ہے کہ وہ میرا کوئی بائی فرینڈ نہیں ہے جس سے سن کر کانادے کو تسلی ہوتی ہے کہ چلو یہ تو اچھی بات ہے تو وہ ان سے پوچھتی ہے کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو تو وہ نکلے سے بولتا ہے کہ کوئی نہیں میں تو جسٹ واک کرتے ہوئی ہے یہاں تک آ گیا تو وہ سن کر بولتی ہے کہ ہائی رام تم لوگ گنڈے موالی کی طرح میرا پیچھا کر رہے ہو کیا تو وہ بھی اس کو بولتا ہے کہ تم نے اپنا تھوڑا دیکھا ہے کیا اور بولتا ہے کہ تمہیں خود پر کچھ زیادہ ہی غرور نہیں ہے خود کو لے کر غلط فہمی میں نہیں ہو بی بی میں دو پرنس آف سیلیبٹی جسے تم ہونڈا موالی بول رہی ہو اور وہ بھی تمہارا پیچھا کروں گا مجھے تم میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے اور پھر فلو میں بول جاتا ہے کہ میں تو صرف اپنے ڈائڈ کی وش پر تمہاری اور اس گھر کی حالت کا پتہ کرنے آیا تھا تو وہ بھی سن کر بولتی ہے کہ اچھا تو مدلب تو ایک ہی ہوا نا کہ تم یہاں صرف واپ کرتے ہوئے نہیں پہنچے بلکہ کسی پرپس سے ہی آئے ہو تو تیر کمان سے نکل جانے پر بچارہ پچھتاتا ہے کہ ابھی کیا بول گیا ہوں میں اور وہ ان کی مزید کوئی بھی بات سنے پنا ان کو راستے سے ہٹ جانے کا بول کر وہاں سے جاہی رہی ہوتی ہے کہ گراؤن پر کسی پائپ سے ٹکرا کر گرنے ہی والی ہوتی ہے کہ کانادے جا کر اس کو سنبھال لیتا ہے اور دونوں کی چھوٹی سی کسی ہو جاتی ہے اور دونوں کے ایک دوسرے سے الگ ہو جانے کے بعد وہ خود کو چونٹیاں کاٹی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور کانادے بھی پیچھے ابھی اس کی کس کے سہر میں ہی کھڑا ہوتا ہے اور مند میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ سج مجھ میں ہماری کس ہو گئی ہے کیا کبو راگی جین تو اس کو لے کر ہیپلی اس کو بولتا ہے کہ ہاں بلکل پر گلاسز پرنس کو یہ بات حضم نہیں ہوتی ہے تو اس کے پاس آ کر بولتا ہے کہ اس کو سیریس مطلو کانادے یہ صرف ایک ایکسیڈنٹ تھا تو وہ بھی اس کی بات سن کر دل کو تسلیح دینے کے لیے بولتا ہے کہ ہاں ٹھیک بول رہے ہو یہ تو صرف ایک ایکسیڈنٹ ہی تھا کیونکہ کانادے کو پتا تھا کہ گلاسز پرنس کی پہلے بھی بات نمان کر میں نے کافی زیادہ بزتی کھا لی ہے تو چلو اس بار اس کی بات مان ہی لیتا ہوں پر وہیں پر دل ریولیشنری پرنس گلاسز پرنس کو بوتھا تک جا رہا ہوتا ہے یہ آخر اسے کون سا کانو سے یا پھر کانادے سے خدا واسطے کا بیر ہے ان دونوں کو آخر اکٹھے کیوں نہیں دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے پاس آخر پوچھی لیتا ہے کہ آنکھوں دیکھی مکھی کو نگلتے دیکھ کر بھی تم انکار کیوں کر رہے ہو ان دونوں کی کیس ہوئی ہے ہم دونوں نے دیکھا تو وہ بولتا ہے کہ مجھے اس سے بھلا کیا پرابلم ہو سکتا ہے تو کبوراگی اس کی بات سن کر ذرا دھیرے سے بولتا ہے مجھے تو لگا اسے دیکھ کر تمہیں جیسے کوئی شاک سا لگا اور تم اس کو ڈائجیس نہیں کر پا رہے ہو تو اس کی پوچھنے پر کہ کیا کہنا چاہتے ہو ذرا زور سے بولو تو بولتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں چلو واپس چلتے ہیں اور گلاسز پرنس کو بھی تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کبوراگی نے اس کے من کے چور کو جیسے پکڑ لیا ہو اور پھر رات کو چھت پر کبوراگی کو گلاسز پرنس نے اپنے پاس بات کرنے کے لیے بلایا ہوتا ہے جہاں وہ پہلے ہی پہنچ جاتا ہے اور پھر اکیلے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے من میں چھپے چور کے بارے میں بتانے لگتا ہے کہ اصل میں وہ کانادے کو کانوں سے دور کیوں کرنا چاہتا ہے کہ یہ اس کے من کا سیکرٹ ہے جسے وہ خود ہی جانتا ہے اور بولتا ہے کہ ویسے تو وہ بچارہ چائلڈھوڈ سے ہی کانادے کے ساتھ تھا پر اچانک ایک دن اس کی کانادے کی باڑی پر نظر پڑتے ہی اس کے من میں اتھل پتھل مچ گئی تھی اور بولتا ہے کہ اس سے پہلے کانادے کو دیکھ کر میری یہ حالت کبھی نہیں ہوئی تھی اور اس دن کے بعد سے اس کی یہ حالت اسے دیکھتے کر انکنٹرولڈ ہوتی گئی مطلب کہ چپ ٹو گلاسز پرنس نمونہ گے ہوتا ہے اور وہیں پر کانادے 110% سٹریٹ بین ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ بات اور راز میرے ساتھ ہی قبر میں اترے گا اسے کبھی بھی کسی صورت بھی کانادے کو کانو کان خبر بھی نہیں ہونے دوں گا آخر کون آستین کا سام پلنا چاہے گا اور پھر اگر کانادے کو معلوم پڑ گیا کہ یہ سالہ تو گے ہے تو بھلا کون چاہے گا کہ دودھ کی رکھوالی بلی کرے کہ کہیں موکہ ملتے ہی اس کی عجت پر حملہ نہ کر دے سالہ اور دریولیشنری پرنس کبوراگی جین کے وہاں پر آ جانے پر اس کو پوچھتا ہے کہ تم نے میرے مند کے چور کو پکڑ لیا ہے نا اور تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ میرا کانادے کے ساتھ کس قسم کا لب ہے تو اس کے ہاں بولنے پر ہنستو یہ بولتا ہے کہ یہ سب کیسے پاسبل ہو سکتا ہے میں نے تو یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی ہے تو کبوراگی بھی بولتا ہے یہ پہلے شروع شروع میں تو مجھے اس ڈال میں کچھ کچھ کالا لگا پھر جب سے میں نے تمہیں کانو کو کانادے کے پاس جانے سے روکنے کے لیے سرطور کوشش کرتے دیکھ کر تمہارے مند کے چور کو پکڑ لیا اور جان لیا کہ یہ تو پوری کی پوری ڈال ہی کالی ہے تب ہی تو تمہاری جیلسی کانو سے 110% پیک پر ہے اور اس کی سبھی باتیں سننے کے بعد گلاسز پرنسز کو ٹینگے دکھا کر بولتا ہے کہ میرا جو کانادے کے ساتھ ریلیشن اور بانڈ ہے نا تم یا کوئی بھی اس کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے ہو ہمیں کبھی بھی کوئی بھی دور نہیں کر پائے گا جسے سن کر کبوراگی بولتا ہے کہ تمہارے موں سے یہ سب واہیات سن کر مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ سچ مچ میں تم سے کبھی ایسا کچھ مجھے سننے کو ملے گا میں نے تو تمہیں اپنا آئیڈیل بنا رکھا تھا اور پھر کبوراگی اس کے ساتھ اپنی جنگ کا اعلان کرتا ہے کہ اب سے تمہیں جلانے کے لیے اور تمہیں ہر سمیں ان ایزی فیل کروانے کے لیے میں کانادے اور کانو کو ایک ساتھ لانے کے لیے ہر کوشش کروں گا اس سے تم تنگ آ کر بہت جلد فرس منیسٹر کی پوزیشن چھوڑ دوگے اور میں کانادے کا سچا لائل فرس منیسٹر رائٹ ہینڈ بن جاؤں گا اور یاد رکھنا جو میں بولتا ہوں وہ میں کر کے دکھاؤں گا گلاسز پرنس سن کر بولتا ہے تو چلو پھر اس کھیل میں مزہ آئے گا میں بھی ریڈی ہوں دیکھتا ہوں یہ کون مائیکل آل مجھے اور کانادے کو دور کر پاتا ہے اور ادھر کانادے کا من کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا ہوتا ہے اسے ہر سمیں ہر چیز میں بس کانو کے ساتھ کی گئی کس کی یاد آ رہی ہوتی ہے اور میرر کے سامنے جا کر بولتا ہے کہ کانو کی بچی نے مجھے بہت غصہ دلایا اور پھر میرر کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے یہ کانو کو یاد کر کے غصہ کر رہا ہوتا ہے اور یہی پر اس اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے تو بس تھوڑی سی دیری کے بعد پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ